بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آئس کرین کا یہ لے کے آئی ہوں تو یہ میں اس کو کھولوں گی اور آپ کو بتاؤں گی یہ کیسے یوز کرتے ہیں یہ آئس کرین بنانے والی مشین ہے تو اس کو یہ دیکھیں 800 ملی لیٹر بہت ایزی ہے اس کے ساتھ فوراں بنا کے کھا سکتے ہیں فریزر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے اس کے ساتھ بناتے ہیں یہ ایسے دھونے گی تو آئس کرین بنیں گے یہ اس کا ٹپ ہے اس کے اندر جو ہوتا ہے اور یہ آئس کرین کے بنانے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح سے یہ ہے اوپر والا اس کی بسم اللہ ح pequen اس میں لگے گا اس طرح اس کے مرطار وغیرہ کچھ نہیں لگے گئی اور یہ اصل یہ ہے اس کے اندر پانی اور کوئی لکوڈ وغیرہ بھرا ہوتا ہے اس کے اندر تو اس کو فریزر میں رکھتے ہیں فل نائٹ چوبیس گھنٹے تقریباً یہ فل نائٹ جیسے وہ برف جمانے کے لیے ہم رکھتے ہیں کولے وغیرہ تو یہ بھی سمجھے وہی ہے اس کو اسی طرح فریزر میں رکھیں گے اور یہ جو اس کے اندر جو لکوڈ وغیرہ فل بھرا ہوتا ہے یہ دیکھیں آواز آ رہی ہے تو وہ جب فریز ہو جائے گا تو جب ہم نے آئس کریم کا جو شیک وہ تیار کر لینا تو پھر جب وہ پھر اس کو نکالنا ہے پہلے نہیں نکالنا اس کو پھر اس کو نکال کے فریزر میں سے تو وہ سارا ریڈی جو ہم نے مکسچر کیا ہوتا ہے وہ پھر نکال کے یہ پھر اس طرح اس کو اس میں ڈال کے تو پھر اس کے اندر وہ ہم نے لکوڈ ڈالنا ہے جو ہم نے ریڈی کیا ہے تو پھر اس طرح یہ اس کے اندر لگا کے بسم اللہ الرحمن 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 اس کو پھر ایسے کلک کرنا ہے اوپر سے یہ ویسے میں نے ابھی فریز نہیں کیا اور مکسچر بھی نہیں بنایا وہ میں بعد میں آئیس کریم بنا کے دکھاؤں گی ابھی میں ویسے بتا رہی ہوں اور یہ اس کا سوچ لگائیں گے بسم اللہ حالانہ اور یہ اس کو کلک کر دیا ہے میں نے ادھر سے یہ اس کا ہے تو پھر اس کا بٹا میں کریں یہ دیکھیں اس طرح یہ جب فریز ہوگا نا تو اس میں مکسچر پھالیں گے نا تو پھر یہ اسی طرح ایسے ایسے گھومے گی اور ساست آئیس کریم بنتی جائے گی اور فریش فریش نکال کے کھاتے جائے بس یہ محنت کرنی ہے آپ نے کہ اس کو فریز ہونا چاہیے یہ جتنا اچھا فریز ہوگا اتنی اچھی آپ کی آئیس کریم بنے گی تو فوراں فریش بنائیں اور بنا کے فوراں نکال کے کھا لیں کوئی مہمان آنے والے ہیں تو آپ اس کو ڈالیں اس کو فریزر میں رات کو رکھ دیں تو صبح اٹھیں مکسچر ریڈی کریں تو مکسچر کو تھنڈا کر کے ڈالنا ہے بہت گرم یا نین گرم نہیں ڈالنا پھر یہ جلدی ملٹ ہو جو گا تو یہاں مکسچر بھی رات کو ہی بنا کے فریش میں رکھ دیں تھنڈا ہوگا تو یہ بہت جلدی آئس کریم اچھی بنے گی ورنہ پھر ریڈی کر کے تو تھوڑا نین گرم بھی نہیں ہو تھنڈا ہو تو روم پیمپریچر بھی ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے تو پھر اس میں ڈال کے تو اس طرح یہ اوپر سے اون کر دیں اس کو یہ اون آف کا بٹن ہے اس کا بہت ایزی اور یہ در تو بس بنا کے فریش کھائیں اور فورم نکالتے فریزر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے مکسچر کو بس مکسچر پہلے بنائے فریزر میں رکھیں پھر اگلے دن کھائیں بس یہ ہے کہ آپ یہ آپ کا ہر ٹائم فریزر میں رہنا چاہیے تاکہ آپ جب بھی چاہے دل کرے آپ کا تو بنا کے نکال لیں اس کو تو اس میں ڈالیں آئس کریم بنا کے کھانے تو یہ بہت مزے کی بندی ہے میں پہلے بھی یہ یوز کر چکی ہوں وہ پھر میں نے کسی کو دے دیئے تھے یہ دوبارہ ہوں گے کیا یہ مشین تو بڑی یہ زبردست آئس کریم اس میں بنتی ہے پرش 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 سکرابری لے کے آئس کریم بنانے کے بتاؤں گی ساری آئس کریم بنا کے اس میں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ کس کس کے گھر میں یہ ہے اور کون کون یہ یوز کرتا ہے کر چکا ہے اور جس کو نہیں کرنی آرہی وہ بھی دیکھ لیں یہ بہت ایزی ہے اس طرح بنا کے کریں اور یہ اتنی مہنگی بھی نہیں ملتی آپ اگر سٹور سے لے کے آئے تو اتنی مہنگی بھی نہیں ملتی تو لائکے یہ یوز کریں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ